وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین کرام پروگرام یادِ الٰہی دیکھنے کے لیے یادِ الٰہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے بالخصوص وظائف دیکھنے سننے جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کے چینل یادِ الٰہی یعنی وائیڈ ڈبل اے ڈی سپیس ای سپیس آئی ایل اے ایچ آئی فیس بک اور یوٹیوب کے چینل یادِ الٰہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمینٹس بھی کیجئے تاکہ آپ یادِ الٰہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے مکمل رہنمائی حاصل کرسکیں جنازین و سامین پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے زی قعدت الحرام یہ ماہ محترم اس میں بالخصوص غزوہ احضاب بیش آئی جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی اور اس سے پہلے کتاب و شفاہ سے آج کا خاص وظیفہ اکثر ویورز اور لسنرز جو پوچھتے ہیں کمر میں درد مہروں میں درد ریل کی ہڈی میں درد تو ریل کی ہڈی کمر مہروں میں درد کے لیے اس کا وظیفہ اور مہروں اور کمر کے درد کا روحانی علاج سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ زیتون کا تیل لیں اس زیتون کے تیل پر سورت القحف پندرویں پارے میں اور سولویں پارے میں تین رکو اس کے ہیں سورت القحف ایک مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور پھر اس زیتون کے تیل سے مالش کرتے رہیں انشاءاللہ مستقل افاقہ ہوگا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا یہ تو ایک علاج ہوا اور اس میں روحانی علاج بھی ہے اور جسمانی علاج بھی ہے دونوں علاج اکٹھے شامل ہیں اس طرح دوسرا روحانی علاج اور جسمانی علاج یہ ہے یہ سورہ اعلی جو تیسویں پارے میں ہے اس سورہ اعلی کی آخری پانچ چھیں آیات بنتی ہیں چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس یہ چھیں آیات بینات جو ہیں ان کو چینی کی سات پلیٹیں آپ لے لیں گے ان چینی کی سات پلیٹوں پر زافران سے ان چھیں آیات بینات کو لکھیں گے اور پھر روغن زیتون ان چینی کی پلیٹوں میں ڈال کر تو سورہ اعلی اسے دھویں گے یعنی وہ سورہ اعلی جو زافران کے ساتھ آپ نے لکھی چھیں آیات بینات چودہ سے انیس تک روغن زیتون ڈالیں گے مکس کر دیں گے روغن زیتون سے اس روغن زیتون سے پھر اس مریض کی جس کو مہروں کا درد ہے ریر کی ہڈی کا درد ہے کمر کا درد ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے گا آیات بینات سمات فرمالیں اللہ فرماتا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَّكَّ بے شک جس نے تذکیہ باطن کیا جس نے اپنا تذکیہ نفس کیا اس نے فلاح پائی اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس نے عید کے دن عید الفطر کے دن فطرانہ ادا کیا اس نے فلاح پالی وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اللہ اللہ کرتا رہا تلاوت کلام پاک کرتا رہا نماز پڑھتا رہا اور جس نے نماز پڑھی یہ دو چیزیں جس نے اپنے رب کا نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی وہ بھی فلاح پا گیا اب اس کا معنی عام بھی ہے اور خصوصاً اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس نے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے اللہ کا نام لیا پڑھتا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تسبیح و تحلیل کرتا رہا اور پھر آ کر عید کی نماز پڑھی تو فرمایا وہ بھی فلاح پا گیا بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی جو ہے اس پر عیسار کرتے ہو والآخرت خیر وابقا اور اللہ فرماتا ہے جو آخرت ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے یعنی جو دنیا کے مسائب تکالیف پریشانیوں پر صبر و شکر کرے گا اور جذبہ عیسار کو قائم رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے مسلمانوں کی ضروریات پوری کرے گا تو پھر اس کے لئے آخرت ہے اور وہ آخرت جو بھلائی والی ہے جو بہتر ہے اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور اللہ فرماتا بے شک یہ بیان یہ چیزیں ان کا ذکر پہلے جو صحائف ہیں ان میں بھی ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ اور یہ ذکر سیدنا ابراہیم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں بھی ہے یعنی ان میں بھی تذکیہ باطن کا ذکر ملتا ہے اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا نماز پڑھنے کا عیسار کا یہ فرامین اور احکام اور تعلیمات ان میں بھی موجود تھیں اگرچہ ان لوگوں نے کماحکون پر عمل نہیں کیا پھر تیسرا وظیفہ تیسرا روحانی علاج اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک یا غنیو یا غنیو اس کو کسرہ سے پڑھنے سے مہروں اور کمر کے در سے افاقہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کے کمر میں درد ہے ریر کی اڈی میں مہروں میں درد ہے یا جسمانی دردیں ہیں یا غنیو یا غنیو کو کسرہ سے پڑھیں اسی طرح چوتھا روحانی اور جسمانی علاج تیلوں کے تیل کو جسے سیسا مائل بھی کہتے ہیں اور روغن کنجد بھی کہتے ہیں کنجد یا کنجد تو اس پر سورہ ود دوحا اور سورة القرآش تیسویں پارے میں دونوں صورتیں ہیں اکیس اکیس مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور درد والے مقامات پر یہ تیلوں کے تیل سے مالش کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا یہ چند ایک روحانی اور جسمانی علاج ہیں مہروں اور کمر کے درد کے حوالے سے جسمانی دردوں کے حوالے سے آپ ان سبی جو روحانی جسمانی علاج ہیں ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے آپ کو ضرورت ہے ضرور ان پر عمل کیجئے اپنے عزاقری بارشتہ دار دوست احباب پروسی محلے دار امد مسلمہ تک پہنچائیے شیئر کیجئے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا اگر فائدہ ہوتا ہے اسے شفا ملتی ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بھی دین و دنی آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفا کا باعث ہوگا اللہ سبحانو تعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے ہمیں آسانی آتا فرمائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین جی ناظرین و سامین غزوہ احضاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں پانچ ہجری میں پیش آئی اس سے پہلے دو بڑی عظیم جنگیں دو بڑی عظیم غزوات پیش آ چکی تھی غزوہ بدر اور غزوہ احد اور ان دونوں غزوات میں کفار کو مو کی کھانا پڑی کفار کو شکست فاش ہوئی غزوہ بدر میں بھی ان کے بڑے بڑے رغوصہ اور سردار جو ہیں واصل جہنم ہوئے پھر غزوہ احد میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا دونوں غزوات میں انہیں پیٹ پھیر کر بھاگنا پڑا تو اب انہی غزوات کا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے ادھر بنو نزائر جو ہیں مدینہ پیبہ میں رہنے والا قبیلہ بنو نزائر اور بنو قرائزہ دو یہودی قبیلے رہتے تھے تو بنو نزائر جو ہیں انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کر رکھا تھا اس معاہدے کی معاہدہ شکنی کی اس معاہدے کو توڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے بنو نزائر کو مدینہ پیبہ سے جلاوطن کر دیا اور پھر یہ یہود کا قبیلہ بنو نزائر جو ہے یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گیا اس کے اکثر رہوسہ اس کے اکثر لوگ جو ہیں وہ خیبر میں آباد ہوئے خیبر کے یہودیوں نے ان کے اس سے اقوال کیا ان کے ساتھ گٹ جور کیا ان کی مدد کی تو یوں خیبر میں جو ہے وہ یہودیوں کا ایک گڑ بن گیا اب غزوہ خندق اس کو خندق کیوں کہتے ہیں اور احضاب کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے چونکہ یہ غزوہ پانچ ہجری زی قاعدت الحرام میں پیش آیا اور یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی غزوات میں بڑا اہم غزوہ ہے کہ اس میں پھر اللہ تعالی نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کو مسلمانوں کو فتح نصرہ سے نوازا اور پھر کفار پر ایک خاص دھاک پیٹ گئی اور کفار کو پتہ چل گیا کہ نہ ہی ہم میدان میں نہ ہی مدینہ طیبہ میں کسی بھی جگہ پر ہم مسلمانوں کو شکیست نہیں دے سکتے چونکہ اس غزوہ میں بھی کفار کو شکیست فاس ہوئی انہیں موں کی کھانا پڑی اور پیٹ بھیر کر دم دبا کر انہیں بھاگنا پڑا تو اس وجہ سے یہ غزوہ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن غزوہ ہے چونکہ اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے مدینہ طیبہ کے گرد ایک خندق کھو دی اس لیے سے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور پھر چونکہ عرب کے تمام طبائل ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان یعنی مسلمانوں کے خلاف نبورد آزماء ہونے کے لیے انہوں نے مدینہ طیبہ کی جانب پیش قدمی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں صحابہ اکرام علیہ مردوان سے لڑنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تقریباً عرب کے تمام قبائل جو ہیں اکٹھے ہوئے تو اس وجہ سے حزب گروہ کو کہتے ہیں احزاب اس کی جمع ہے تو بہت زیادہ کفار کے لشکر اکٹھے ہوئے تو اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں سورہ احزاب اکیس میں پارے میں اس میں بالخصوص اسی غزوہ خندق غزوہ احزاب کا ذکر ہے نام سے ہی پتا چل رہا ہے اب غزوہ خندق کا سبب کیا تھا ایک سبب تو میں نے ارز کر دیا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ کفار مکہ جو ہیں انہیں غزوہ احزاب میں بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا غزوہ احزاب میں شکست کھا کر پیڑ دکھا کر یہ بھاگ گئے اب اس اور ان کے کئی سردار کئی لوگ غزوہ احزاب میں قتل کر دیئے گئے واصل جہنم ہوئے ان لوگوں کا بدلہ بھی لینا چاہتے تھے یہ اور اپنی شکست کا بدلہ بھی لینا چاہتے تھے پھر بنو نزیر قبیلہ جنہوں نے معاہدہ جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور معاہدہ توڑا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ان کو جلاوطن فرما دیا حتیٰ کہ یہ تو ایسے یہود کے قبائل اور لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی معاہدہ اللہ جان کے در پہ تھے شہید کرنا چاہتے تھے تو یوں ان یہودیوں کے چند رہوسات جو ہیں وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے بنو نزیر قبیلے کے اور خیبر کے یہودیوں نے ان کا احزاز و اکرام کیا یعنی بظاہر ان کی مدد کی ان کا استقبال کیا حتیٰ کہ سلام بن الحقیق حیعی بن اختب اور کنانہ بن عربی جو اسے قبیلے سے دار لوگ رکھتے ہیں ان کو اپنا سردار مان لیا یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے خلاف پہلے ہی غیز و غزب میں جلے ہوئے تھے بھرے ہوئے تھے انتقام کی آگ ان کے سینوں میں جل رہی تھی اس لیے ان لوگوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک پلیننگ کی ایک پورا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے میں انہوں نے کفار مکہ کو بھی کو شامل کرنا کیا اس کے علاوہ دیگر قبائل کو بھی شامل کیا تو یہ تینوں سردار جو ہیں اس مقصد کے لیے مکہ تل مکرمہ کے اور کفار مکہ سے مل کر یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم سب لوگ مل کر مسلمانوں کو صحابہ اکرام علیہ عمردوان کو معادلہ سمہ معادلہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے کفار قریش جو ہیں یہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے یہ بھی اسی جو سجوع میں تھے کہ ہم دوبارہ مدینہ طیبہ پر حملہ کریں اپنا شکست کا بدلہ لیں اپنے قتل ہونے والے لوگوں کا بدلہ لیں تو انہوں نے بھی فوراں ہاں کر دی یعنی اس پلیننگ میں اس منصوبے میں اس ساز باز میں یہ بھی شریک ہو گئے پھر کفار قریش سے ساز باز کر لینے کے بعد ان تینوں یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کا رخ کیا انہیں خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالچ دیا کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ خیبر کی زرخیز زمینوں سے جو آمدنی آسل ہوتی ہے تجارت سے جو آمدنی آسل ہوتی ہے وہ آدھی تمہیں دے دیں گے تو یوں قبیلہ غطفان جو ہے انہوں نے بھی جنگ کرنے کے ارادہ کر لیا اور کہا کہ بالکل ہم بھی شامل ہوتے ہیں اور قبیلہ بنو غطفان نے پھر اپنے حلیف قبیلے بنو عصد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر کفار مکہ نے اپنے رشتداریوں کے بنا پر بنو سلیم جو قبیلہ تھا اس کو اپنے ساتھ ملایا یوں کفار مکہ اور عرب کے جو بڑے بڑے بد پرست قبائل تھے اور پھر یہودی اور یہودیوں کے یہ بڑے تین سردار اور خیبر کے یہودی یہ سب ہی انہوں نے مل کر یہ پلیننگ تیار کی یہ جنگ کا منصوبہ تیار کیا اور تقریباً دس ہزار کا لشکر تیار کیا جو بظاہر ایک بڑی تعداد تھی دس ہزار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں یہ خبر ملی آپ کو پتا چلا کہ کفار مکہ اور یہود یوں ساز باز کر کے مل کر مسلمانوں کے خلاف مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام علیہ مردوان اپنے تمام جانسار انسار اور مہاجر صحابہ کرام علیہ مردوان سے مشورہ فرمایا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تمام روشن پہلوں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے وَأْمُرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان سے مشورہ فرمایا کرتے تھے کبھی بھی زبردستی کوئی معاملہ نہیں فرماتے تھے تو اب صحابہ کرام علیہ مردوان سے مشورہ ہوا ہر ایک نے اپنی رائے دی بالخصوص سیدنا سلمان فارفی رضی اللہ عنہ جو ایران سے چلے تھے اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے اسلام کی روشنی اور اسلام کو حاصل کرنے کی خاطر مختلف صحابتیں اور پریشانیاں سہتے ہوئے مدینہ طعیبہ یہاں بھی غلام بنے پھر اس غلامی سے بھی چھٹکارہ ملا تو انہوں نے ایک رائے پیش کی جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا وہ رائے یہ تھی کہ جس کے خندق کھو دی جائے یہ رائے تھی اب یہ خندق کھو دینے کا معاملہ عرب میں نہیں تھا ایران میں جنگوں کے دوران یہ معاملہ ہوتا تھا کہ شہروں کے گرد خندق کھو دی جاتی تھی اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس خندق کو دشمن عبور نہیں کر سکتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس رائے کو بہت سراہا پسند فرمایا اور ظاہری وجہ اس میں یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ کفار مکہ کا لشکر جو ہے وہ دس ہزار لوگوں پر مشتمل تھا جس میں مختلف عرب کے قبائل بھی تھے بتپرست قبائل یہودی بھی تھے تو میدان میں تو نے بدر اور روحد میں شکست دے دی تھی اب ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ادھر دس ہزار لوگ ہیں کفار مکہ کے اور یہ پورا حضاب مختلف لشکروں کے ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تین ہزار صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں اگرچہ میدان میں بھی جنگ لڑی جا سکتی تھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ اس دفعہ مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے دفاعی لنگ جنگ جو ہے وہ لڑی جائے یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بنفس نفیس خندق کھودنے میں شامل ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے کے لیے خود جو درجہ بندی حد بندی فرمائی مدینہ طیبہ کے زیادہ تر اطراف میں یوں تھا معاملہ کے جو مکانات تھے وہ ایک دوسرے کے قریب قریب تھے گلیاں تنگ تھیں اور پچھلی جانب پہاڑ بھی تھے تو اس لیے بالخصوص وہ جگہ جہاں پہاڑ بھی نہیں تھے اور جہاں آبادی زیادہ نہیں تھی تنگ مکانات اور گلیاں تنگ نہیں تھی جہاں سے کفار کے لوگوں کا آنے کا بلکل خطرہ تھا اس جگہ پر بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دس آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی اور ان کے ذمہ دس دس گز زمین یا دس دس میٹر زمین ان کے ذمہ لگا دی تقسیم فرما دی یوں تقریباً بیس دن میں تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جن کی تعداد تین ہزار تھی مل کر خندق کھو دی اور اس خندق کی جو لمبائی ہے اس کے بارے میں یہ ملتا کہ تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر تک تھی جو چوڑائی ہے وہ اتنی تھی کہ کوئی جانور یعنی گھوڑا وغیرہ اور کوئی انسان اسے پھلانگ نہیں سکتا تھا اور پھر گہرائی جو ہے وہ پانچ گز تک تھی پانچ میٹر کہلیں یا پانچ گز کہلیں یعنی تقریباً وہ بھی اٹھارہ فٹ تک بنتی ہے گہرائی اور چوڑائی بھی اسی طرح تقریباً اٹھارہ بھی اس فٹ تک تھی اس خندق کی چوڑائی اور لمبائی اور گہرائی اتنی تھی کہ اس کو کوئی بھی کافر پار نہیں کر سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس خندق کھودنے میں تشریف فرما رہے موجود رہے سید بنانس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے پاس تشریف لائے اور جب دیکھا کہ انسار و مہاجرین کڑکڑاتے ہوئی سردی میں سردی کے دن تھے سردی کا موسم تھا صبح کے وقت کئی کئی فاقوں کے باوجود جو شخ و روش کے ساتھ خندق کھودنے میں مشہول ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کے جذبے کو بڑھاتے ہوئے محبت کے انداز میں یہ رجز پڑھا کہ اللہ بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے لہٰذا تو انسار و مہاجرین کو بخش دے یعنی ان کو جنت عطا فرما دے اس کے جواب میں انسار و مہاجرین نبی آواز ملا کر یوں پڑھنا شروع کر دیا نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا عبدا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کر لی ہے جب تک ہم زندہ رہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آکے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام ساتھ دینے والے ہیں اسی طورہ صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خندق کھوتے اور مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینکتے یہاں تک کہ آپ کے شکم اتھر پر مٹی جو ہے اس نے آکر محبت کے ساتھ پناہ لی ہوئی تھی اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے وَاللَّهُ لَوْ لَلَّهُ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا سَلَّيْنَا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے اور پھر فرمایا فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتَ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا کہ اے اللہ تو ہم پر قلبی سکون اتا فرما دے سکین اتا فرما دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ اور پھر یہ بھی شیر پڑھا اِنَّ الْأُولَى قَدْ بَغَوْ عَلَيْنَا اِذَا عَرَادُ فِتْنَةً عَبَيْنَا کہ بے شک ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہمارے خلاف یہ نبردہ آزما ہوئے اور جب بھی ان لوگوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کر دیا یعنی ہم اس فتنے میں ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے کیونکہ یہ باطل پر تھے تو ان کے خلاف ڈٹ کر لڑتے رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ اَبَيْنَا بَار بار بلند آواز سے تقرار سے اس کو بلند آواز سے ارشاد فرما رہے تھے سیدو نجابیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کھودنے کے دوران ایک خندق میں ایک ایسا پتھر رہایا جو کسی سے توڑا نہیں جا رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ضرب سے اسے توڑ دیا صحیح بخاری میں یہ واقعہ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تین ضربیں لگائیں اور ہر ضرب پر اس پتھر سے روشنی نکلتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے شام بھی عطا فرما دیا شام بھی فتح فرما دیا ایران بھی فتح فرما دیا یمن بھی فتح فرما دیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ وسلم کو ان ملکوں کے بارے میں فتح کی بشارت پہلے سے ہی عطا فرما دی اور حقیقت میں ایسا ہوا کہ ایک وقت آیا صحابہ اکرام علیہ وسلم کے ہاتھوں پر شام بھی فتح ہوا ایران بھی فتح ہوا یمن بھی فتح ہوا سیدنا جابر رضی اللہ نے اس موقع پر دعوت کی کیونکہ صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی فاقوں سے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اتحر پر پتھر باندھا ہوا تھا پتھر باندھے ہوئے تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے دیکھا تو انہوں نے بھی پتھر باندھنے شروع کر دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے میرے مثل کون ہو سکتا ہے میری طرح کون ہو سکتا ہے فرمایا مجھے تو میرا اللہ کھلاتا پلاتا ہے میں اپنے اللہ کے ہاں وقت گزارتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف سے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے انتظام ہوتا ہے تو پھر اس موقع پر جب صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی فاقے سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی بھی یہی کیفیت ہے تو سیدنا جابیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ شکم اعتحر پر پتھر باندے ہیں تو میرا دل بھر آیا صحابہ اکرام جان عشار دیکھ نہیں پاتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اپنے گھر آیا اپنے بیوی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں ہیں کہ شکم اتحر پر پتھر باندھے ہیں فاقوں سے ہیں تو گھر میں کھانا تیار کیا جائے وہ ان کی زوجہ کہنے لگیں کہ ایک سا جو پڑی ہے وہ تقریباً کوئی دو سے چار کلو بنتے ہیں چار کلو ہوں گے دو سوا دو سیر بنتے ہیں اور ساتھ بکری کے ایک بچہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا گیا انہوں نے آٹا گوندہ ان کی زوجہ نے اور پھر وہ بکری کا بچہ زبا کیا گیا جو کافی موٹا تازہ تھا فرباندام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا تھوڑی سی روٹی ہیں تھوڑا سا ساللہ نے آپ تشریف لے آئیے چند ایک صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جابر نے ہماری دعوت کی ہے یہ بڑے پریشان ہوئے جب گھر میں آئے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ اتنا صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے اب کیسے انتظام ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے آنے سے پہلے روٹی مت پکوانا اور اسی طرح سالن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا برکت کی دعا فرمائی اسی طرح گوشت کی جو ہانڈی تھی اس میں لعاب دہن مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی پھر روٹی پکانے کا بھی حکم دیا اور فرمایا کہ ہانڈی چولے سے نہیں اتاری نہ جائے بلکہ چولے پر ہی موجود رہے روٹی پک گئی ہانڈی میں سالن تیار ہو گیا سید نجابی رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہیں وہ گوشت نکال نکال کر سالن بھی دیتی رہی روٹیاں بھی آتی رہی حتیٰ کہ سحی بخاری میں یہ واقعہ کا ذکر ملتا کہ ایک ہزار صحابہ کرام علی مردوان ایک ہزار سے زیادہ انہوں نے آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کھایا لیکن گودہ و آٹا پہلے جتنا موجود تھا اور ہانڈی میں سالن جو ہے چولے پر وہ اسی طرح جوش مار رہا تھا اس میں کوئی کم ہی نہیں آئی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا موجزہ اسی طرح ایک بچی جو ہے وہ کجوریں لے آئی اپنے والد کے لئے تو وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے پر حکم دیا کہ انہیں بھی کھیر دیا جائے اپنے دست مبارکہ سے بلکہ بھی کھیرہ اور تمام اہل خندق کو بلا کر فرمایا کہ خوب سیار ہو کر کھاؤ تمام صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے غالباً وہ تین ہزار کے قریب تھے انہوں نے خوب سیار ہو کر کھوجوریں کھائیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح پہاڑ جو ہے اس کو اپنی پشت کی جانب رکھا اور اسی کے دامن میں ٹھہرے اور مکانات میں خواتین اور بچوں کو ٹھہر آیا گیا مدینہ تو یہ باقی وہاں پر بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کو متعین فرما دیا گیا اور بالخصوص ہندق کے کچھ کچھ جگہوں پر صحابہ اکرام علیہ مردوان کو متعین فرما دیا گیا کہ اگر جنگ کی نوبت آئے بھی دو بدو ہم نے سامنے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان ان کفار کو واصل جہنم کر سکیں اس طرح جو مہاجرین صحابہ اکرام علیہ مردوان کا علم تھا جھنڈا تھا وہ سیدنا زید بن حاریسہ رضی اللہ ان کے ہاتھ میں دیا گیا اور انصار صحابہ اکرام علیہ مردوان کے علم بردار جو بنے وہ سیدنا ساعد بن عبادہ رضی اللہ انہیں بنایا گیا مدینہ طیبہ میں بالخصوص سیدنا ام مکتوم رضی اللہ عنہ بینہ صحابی ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا اور تین ہزار انصار و مہاجرین صحابہ اکرام علیہ مردوان کی فوج پر ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ طیبہ یعنی جو آبادی ہے وہاں سے نکر کر سلع پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے اور پھر اس موقع پر بنو قرائزہ کے جو یہودی تھے منافقین تھے انہوں نے اگرچہ معاہدہ تھا کہ مل کر لڑنا ہے لیکن یہ اس معاہدے سے انہوں نے اس معاہدے کو توڑا اور پھر معاہدہ شکنی کرتے ہوئے علیہ دا ہو گئے حتیٰ کہ بنو نزہر کے لوگوں کے ساتھ ابو صفیان ان کا ساتھ دیا اس سورہ احضاب کا ذکر قرآن مجیفہ کانہ حمیر میں سورہ احضاب میں یوں بھی ہے کہ جب دس ہزار کفار تین اطراف سے مدینہ طیبہ پر انہوں نے لشکر کشی کی تو اللہ فرماتا اللہ فرماتا کہ جب کافر تم پر تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے یعنی جو نشیبی علاقہ تھا نیچے والا ادھر سے بھی وہ آئے جو اوپر والا علاقہ تھا اس سے بھی آئے اور فرمایا کہ جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں یعنی دس ہزار ان کا لشکر تھا بظاہر ایک ایسا معاملہ تھا کہ تین ہزار کے مقابلے میں دس ہزار اور اللہ فرماتا کہ دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم اللہ پر امید اور یاس یعنی اللہ پر امید رکھتے ہوئے ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے اور اس جگہ مسلمان ازمائش اور امتحان میں ڈال دئے گئے یہ مسلمانوں کا امتحان تھا صحابہ اکرام علیہ مردوان کے امتحان اس میں یہ کامیاب ٹھہرے اور اللہ فرماتا ہے بڑے زور کے زلزلے میں جنجور کر رکھ دئے گئے یعنی بہت زیادہ تعداد تھی کفار کی لیکن صحابہ اکرام علیہ مردوان متزلزل نہیں ہوئے بے خوف رہے اگرچہ ایک ظاہری معاملہ ہوتا ہے کتنی بڑی تعداد آگئی لیکن نڈر ہو کر لڑتے رہے اب منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھیل گئے ایک ایک کر کے نکلنے لگ پڑے اس وقت ان کے نفاق ان کی منافقت کا پردہ چاک ہو گیا اور اللہ تعالی نے ان کی منافقت کا ذکر قرآن مجریف کا نحمید میں فرما دیا ان لوگوں نے گھر جانے کے لئے اجازت مانگنی شروع کر دی اللہ فرماتا اللہ فرماتا کہ ان منافقین کے گروہوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کرتا تھا اور وہ منافق تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں کہ ہمارے گھر تو عورت ہیں یعنی بالکل کھلے پڑے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے وہ ماہی ابھی عورا اللہ فرماتا کہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے ان یریدونا اللہ فرارہ بلکہ وہ صرف اور صرف فرار ہونا چاہتے تھے ان کا مقصد صرف بھاگنا تھا تو وہ اس طرح جھوٹے بہانے کر کے وہاں سے بھاگ گئے لیکن جو اسلام کے سچے جان عصار تھے انصار اور مہاجر صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جب لشکر کفار کی یہ توفانی جلگار دیکھی تو وہ گھروں کو نہیں گئے بلکہ سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے جیسے غزوہ بدر میں ڈٹ گئے تھے غزوہ احد میں ڈٹ گئے تھے اور پھر اللہ تعالی نے ان صحابہ اکرام علیہ وردوان کی ایمانی شجاعت کا ذکر بھی یوں قرآن مجیف قانع حمید میں اسی سورہ احزاب میں فرمایا اللہ فرماتا اللہ فرماتا جب مسلمانوں نے کفار کے قبائل کے لشکروں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ فرما دیا تھا کہ یوں یہ لشکر آوری کریں گے اور صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول دونوں سچے ہیں اور اس نے ان کے ایمان اور طاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا یعنی اللہ تعالی نے ان کے ایمان کو مزید جلا بکشی ان کے اطاعت کو ان کی شجاعت کو طاقت کو مزید بڑھا دیا تو یوں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام علیہ وردوان کی عظم عرفت اور شان کا ذکر فرمایا اور منافقین کی منافقت کا پردہ چاک فرمایا اس موقع پر بنو قرعیزہ نے بھی غداری کی جو معاہدے کے پابند تھے ساتھ لڑنے کے پابند تھے ان کو بنو نزیر نے ورغلایا مختلف حیلے بہانوں سے مختلف لالچ دیئے تو یہ بھی ابو سفیان کے ساتھ اور بنو نزیر کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ مل گئے چونکہ اس لشکر کی سربراہی ابو سفیان کر رہے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بہرحال کفار نے تقریباً کم و بیش ایک ماہ مدینہ طعیبہ کا محاصرہ کیے رکھا اس محاصرہ کے دوران مسلمان صحابیات اور بچے جو ہیں یہ مدینہ طعیبہ کے قلوں میں محفوظ مکانات میں پناہ گزنی رہے صحابہ اکرام وہاں پر متعین تھے صحابیات چند ایک سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ سیدہ امی امارہ رضی اللہ عنہ ان جیسی صحابیات وہاں پر لڑنے کے لئے موجود تھیں تو اس طرح صحابہ اکرام علیہ مردوان میں ہر ہر موقع پر زیادہ شجاعت دی اب کافی دن گزنے کے باوجود کفار جو تھے وہ یہ خندق پار نہیں کر رکھ رہے تھے تو ایک جگہ سے جہاں خندق کا پار تھوڑا سا کم تھا تھوڑی کم چوڑی تھی وہاں سے عمر بن عبدعود جو ہے یہ اور اکرامہ بن عبی جہل جو بھی صحابی نہیں بنے اسے طرح وحیبہ بن دہب اور دورار بن خطاب ان لوگوں نے بنو کنانے سے کہا کہ اٹھو آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شہ سوار کون ہے چنانچہ یہ سب خندق کے پاس آگئے اور ایک ایسی جگہ سے خندق کو پار کیا جہاں خندق کی چڑائی کچھ کم تھی تو یہ گھوڑا اس کو گھوڑے کے ذریعے گھوڑے سے پھلانگا انہوں نے اور خندق کے دوسری پار آگئے اب جب آگے آئے تو عمر بن عبدعود اگر بظاہر نوے برس کا بوڑا خرانت تھا لیکن اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتا تھا اور بڑا شہ سوار تھا ان کا جنگجو تھا اور ایک ہزار سواروں کے برابر اسے مانا جاتا تھا بہادر سوار اگر اس کا سامنے ہو تو ان کے برابر تو جنگ بدر میں یہ زخمی ہو کر بھاگ گیا تھا اتنا بہادر تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا بالوں میں تیل بھی نہیں ڈالوں گا یہ آگے بڑا اور چلا چلا کر مبارز کی یعنی مقابلے کی دعوت دینے لگا تین مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے تین مرتبہ سیدنا علی المتزا شیر خدا کررم اللہ وجہ الكریم اللہ کے شیر حیدر کررار انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے مقابلے کی جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ علی یہ عمر بن عبدِ حد ہے سیدنا علی المتزا کررم اللہ وجہ الكریم بن عبدِ حد ہے لیکن میں اس سے لڑوں گا یہ سنکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذو الفقار انہیں عطا فرمائی اور انہیں ان کے سر پر امامہ بھی باندھا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ تم علی کی مدد فرما تو بس سیدنا علی المتزا حصد اللہ الغالب حیدر کررار اس مجاہدانہ شان سے عمر بن عبدِ حد کے سامنے گئے پھر سیدنا علی المتزا کررم اللہ عجل کریم کا مقالمہ ہوا سیدنا علی المتزا کررم اللہ عجل کریم نے فرمایا جو مسلمانوں کا شعبہ کرام کا طریقہ ہوا کہتا تھا کہ امر بن عبدِ حد تو مسلمان ہو جا آمر بن عبدِ حد کہنے لگا یہ تو مجھ سے ہرگل نہیں ہو سکتا سیدنا علی متزا کررم اللہ عجل کریم نے پھر دوسرا اصول اپنایا کہ ٹھیک ہے پھر تلڑائی سے واپس چلا جا اس نے کہا یہ بھی مجھے منظور نہیں تو تیسرا پھر طریقہ یہی کہ اب مسلمان ہو جائے تو ہمارے بھائی بن جاؤ گے ہمارے حقوق تمہیں ملیں گے مسلمان نہیں ہوتے جنگ سے دست بردار ہو جاؤ سلو کر لو واپس چلے جاؤ تو ٹھیک اجزیہ دینے لگ پڑو تو پھر اس کے بدلے تمہاری جان مالی عزت آبرو کی افادت ہمارے ذمہیں کتنے دو خوبصورت اصول اور پھر یہ نہیں کرتے تھے چونکہ تم خود اب جنگ کے لئے آئے ہو ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اب تلواریں فیصلہ کریں گی تو تیسرے موقع پر عبدِ وُد نے جب آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم مجھ سے جنگ کر تو پھر عبدِ وُد اپنی دانیس میں اپنے آپ کو تکبر کے انداز میں بڑا پہلوان جو سمجھ رہا ہے ہنس کر کہنے لگا کہ میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعویٰ دے گا سیدنا علی المتزا کرم اللہ عجی کریم نے بھی شاہ فرمایا لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں تو عمر بن عبدِ وُد کہنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ تو عمر بن عبدِ وُد کہتا اے بتیجے تم ابھی کم عمر ہو بہت ہی کم عمر ہو میں تمہارا خون بہانہ پسند نہیں کرتا یعنی ابھی بھی وہ تکبرانہ انداز کے ساتھ بات کر رہا ہے سیدنا علی المتزا کرم اللہ عجی کریم نے فرمایا لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں جب سیدنا علی المتزا کرم اللہ عجی کریم نے یہ فرمایا تو عمر بن عبدِ وُد کا خون کھول اٹھا تو اس نے یہ گرم گرم جملے جب سنے تو غصے کے مارے آپ پیسے باہر ہو گیا سیدنا علی المتزا اگرچہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا تو اس پر غیرت سوار ہوئی تو یہ گھوڑے سے اتر پڑا یعنی دو بدو مقابلہ ہونا چاہیے تو اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں بھی اس نے کار ڈالے اتنے متقبرانہ انداز میں اپنے آپ کو اتنا بہدور سمائی رہا ہے اور تلوار لے کر سیدنا علی المتزا کرم اللہ عجی کریم کی طرح بڑھا تلوار کا اس نے بڑا وار کیا سیدنا علی المتزا کرم اللہ عجی کریم نے اس کی تلوار کے وار کو اپنے ڈھال پر روکا حالانکہ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامے کو کارتی ہوئی پہشانی پر لگی گہرہ زخم نہیں لگا لیکن پھر بھی یہ لکھا حصیرت نگاروں نے کہ آپ کی پہشانی پر اس کا زخم موجود رہا سیدنا علی المتزا کرم اللہ عجی کریم نے للکارہ کہ اے عمر اب سمل جا اب میری باری ہے یہ کہہ کر سیدنا علی المتزا کرم اللہ عجی کریم اصد اللہ الغالب شیر خدا حیدر کررار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار کہ ایسا جچا طلا وار کیا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کارتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی عمر بن عبدِ ود جو بوڑا اپنے آپ کو پہلوان جنگ جو سمجھتا تھا وہ تل ملا کر زمین پر گرا اور ایک ہی لمحے میں واصل جہنم ہو گیا پھر اس کا بیٹا بھی آیا اس کو بھی سیدنا علی المتزا کرم اللہ عجی کریم نے واصل جہنم کیا اور پھر نوفل جو ہے یہ غصے میں میدان میں نکلا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس نے پکارا کون میرے مقابلے میں آئے گا سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آئے اور بجلی کی طرح اس پر جھپٹے ایسا تلوار کا وار کیا کہ اس کو بھی دو ٹکڑے کر دیا اور تلوار اس کی زین کو کارتی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی اللہ اکبر کیسے سیدنا علی المتزا کرم اللہ عجی کریم سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ دشمنوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں اکرمہ بن نبی جہل جو بھی مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے جب ان لوگوں کا یہ حال دیکھا تو وہیں سے بھاگ کر بدحواس ہو کر یہ واپس خندق پار کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس پہنچ گئے تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان صحابہ کرام علیہ مردوان نے چار لوگوں کو واصل جہنم کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ایسی ہوا چلی کہ کفار کے جو برطن تھے دے گئے بڑے بڑے وہ الٹ پلٹ ہو گئے ان کے خیمے جو ہیں وہ اڑ گئے اور پھر کفار مکہ اور یہود کے درمیان بھی کچھ آپس میں چپکلش ہو گئی آپس میں ناچاکی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے یوں مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی کہ پھر کفار کے وہاں قدم ہی نہ جم سکے ابو سفیان نے کہا کہ اب ہمارا یہاں ٹھہرنا نہیں بنتا اتنا عرصہ ہم نے محاصرہ بھی کیا لڑنے کی بھی کوشش کی لیکن ہمارے بس میں کچھ نہیں لیا تو یوں شکست کھا کر کفار مکہ کو دوبارہ موں کی کھانی پڑی اور شکست کھاتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ کی جانب یہ بھاگ گئے اللہ رب العزت نے اس غزوہ حضاب میں مسلمانوں کو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کو پڑی فتح نسرہ سے نوازہ اور یہ غزوہ خندق پھر آنے والی غزوات کے حوالے سے پیش خیمہ ثابت ہوئی غزوہ خیبر کے حوالے سے فتح مکہ کے حوالے سے وہ کفار جو پہلے بھی دو مرتبہ شکست کھا چکے تھے اب تیسری شکستوں نے جب ملی تو وہ حواس باختہ ہو گئے اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یوں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو کفار مکہ کے مقابلے میں فتح سے بھی نوازہ اور مسلمانوں کی روح کا روب حیبہ دب دبہ کفار مکہ اور دیگر قبائل اور یہود کے دلوں پر بیٹھ گیا اگرچہ اس کے بعد غزوہ خیبر بھی پیش آئی دیگر غزوات بھی ہوئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید فتح نسرہ سے نوازہ تو یوں غزوہ عذاب بہت اہمیت کی حامل اچھے ہیں صحابہ کرام اس غزوہ میں خندق کے موقع پر شہید ہوئے اسی طرح کچھ صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں یہ ملتا کہ وہ جب انٹیلیجنس کے لئے روانہ اس موقع پر شہید ہوئے تو یوں چھے ہیں بہرحال اس پر تمام سیرہ نگار اور موریخین اور مہدیسین متفق ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ پاک ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان غزوات جو اسلام ہی کا ایک سنہرہ ایک حصہ ہے ان کے بارے میں پڑھنے کی سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان غزوات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آج بھی چاہے کفار کے لشکر اسی طرح احضاب بن جائیں چاہے یہود مل جائیں ہنود مل جائیں آج بھی یہ گٹ جوڑ ہوتا ہے یہود اور ہنود کا گٹ جوڑ ہے اسرائیل اور بھارت کا اسرائیلی وہ یہودی ہیں بھارتی جو ہیں وہ زیادہ ہندو ہیں تو یہ یہودی اور ہندو انہیں بت پرست اور یہود ان کا آج بھی گٹ جوڑ ہے چاہے یہ آج بھی کٹھے ہو جائیں تو اس غزوہ احضاب کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ چاہے یہود ہوں چاہے بت پرست ہوں اور چاہے یہ مل بھی جائیں مسلمان ہی پکے ایمان والے ہوں تو ان کے مقابلے میں یہ سینہ سپر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسی غزوہ احضاب کی طرح انہیں آج بھی فتح نسرت عطا فرما سکتا ہے فلسطین میں بھی کشمیر میں بھی شام میں بھی دیگر ممارک میں بھی جہاں جہاں یہود و ہنود اور دیگر استعماری طاقتیں مسلمانوں کے خلاف نبرد آزماں ہیں سبق یہی ہے اس غزوہ احضاب سے کہ چاہے تمام طاغوتی طاقتیں مل جائیں مسلمان ہوں ایمان والے سچے اور کامل ایمان والے اور اللہ کے راستے میں نکل پڑیں اللہ پر بروسہ رکھتے ہوئے جذبہ جہاد کے ساتھ جذبہ شوق شہادت کے ساتھ تو فتح نسرت ان کے قدم چومیں گی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حقیقی تعالیمات پر عمل پیراہ ہونے والا بنا دے اللہ تعالی مسلمانوں کو ہر میدان میں فتح نسرت عطا فرمائے جذبہ جہاد جذبہ شوق شہادت عطا فرمائے اور عالم اسلام کو گھویا ہوا مقام دوبارہ عطا فرمائے آمین ناظرین سامین افزوران ہمیں ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب علام رسول صاحب احمد حسین علام حسین صاحب محمد علی عبا صاحب کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں دو سو آٹھ چک ڈوگرہ شکریہ سلام کہا جی واریکم سلام حافظہ فاطمہ صاحب ہیں کہتے ہیں سلام علیکم بھائی جی واریکم سلام کہتے ہیں پروگرام is very nice چلیں جی شکریہ کہتے ہیں کہ ہم سب گھر والے آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی نہایت عدب سے سوال ہے آپ سے کہ کیا مخصوص ایام میں خواتین جو ہیں وظیفے کے طور پر زبانی سورہ اخلاص یا کوئی اور سورت پڑھ سکتی ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زبان پاک ہی ہوتی ہے قرآن پاک پڑھ لینا چاہیے اس کا متعلق ڈیٹیل سے بتا دیں تاکہ تمام سننے والے بھی راہنمائی حاصل کر سکیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے بال بہت جھڑتے ہیں اس کے لحوالے سے کوئی روحانی عمل یا وظیفہ بتا دیں اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے آمین جی میں ارز کرتا ہوں حیض و نفاظ کے جو احکام ہیں یہ دونوں حرام ہیں یعنی نماز اور روزہ نہ نماز پڑھی جائے گی نہ روزہ رکھا جائے گا ہاں نماز کی قضاء نہیں ہیں جتنے روزے فرض اگر ان دنوں میں تھے رمضان کے تو جتنے روزے چھوٹے حیض و نفاظ کی وجہ سے وہ بعد میں قضاء کیے جائیں گے دوبارہ رکھے جائیں گے اسی طرح میں نے حض کر دیا ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں نمازوں کی قضاء بھی نہیں البتہ روزوں کی قضاء ہے یعنی باقی دنوں میں جتنے روزے ان دنوں میں چھوٹے وہ باقی دنوں میں رکھنا فرض ہے اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک جتنی دیر آپ نماز پڑھتے تھے اتنی دیر تک ذکر الہی درود پاک اور دوسرے وظیفے پڑھ سکتے ہیں اللہ اللہ کر سکتے ہیں کلمہ تو یہ باقی ہے درود پاک یا کوئی اور وظیفہ پڑھ لیا جائے جتنی دیر خواتین نماز پڑھا کرتی تھیں تاکہ وہ نماز کی عادت قائم رہے وہ وقت جو ہے نماز کا وہ عادت قائم رہے اسی طرح حیض و نفاس والی خواتین کو قرآن مجید پڑھنا چاہے دیکھ کر ہو یا زبانی یا اس کا چھونا اگرچہ جلد یا چوبی ہاشیہ جو ہے اس کو انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ اس سے چھونا یہ سب حرام ہے یعنی حیض و نفاس والی خواتین قرآن مجید پڑھ سکتی دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی چھونا بھی نہیں سکتی قرآن مجید پڑھن احمید کے خلاف کو بھی نہیں چھونا کیونکہ وہ اسی کے ساتھ متصل ہے اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کاغذ کے پرچے پر کوئی آیہ مبارکہ لکھی ہو تو اس کو چھونا بھی حرام ہے آیت مبارکہ کیونکہ قرآنی آیت ہے لا یمسو اللہ المتحرون اللہ فرماتا ہے تحارت کے بغیر اس کو نہ چھوا جائے قرآن مجید پڑھن احمید کو اب ایک اور مسئلہ یہ کہ قرآن مجید جزدان میں ہو یعنی کسی علماری میں پڑھا ہو تو اس جزدان کے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن قرآن مجید پڑھن احمید یا اس کے خلاف یا رحل وغیرہ اس کو نہیں چھونا چاہیے اسی طرح اس حالت میں یعنی حیض و نفاس کی حالت میں قرآن مجید فکران احمید اور دینی کتابیں کے چھونے کے سب احکام وہی ہیں جو بے غسل والے کی ہیں جن کا بیان یعنی جو بے غسل ہوتے ہیں جن پر غسل فرض ہے جنبی ہوتے ہیں یا حیض و نفاس کا معاملہ ہے تو جب تک یہ معاملہ ہے اس وقت تک قرآن مجید اور دینی کتابیں جن میں بالخصوص آیات موجود ہوں آدیس موجود ہوں ان کو نہیں چھونا چاہیے اب جو معلمہ ہیں بعض وقت خواتین قرآن مجید پڑھاتی ہیں یا درس نظامی پڑھاتی ہیں تو اس کے لئے معلمہ جو ہیں ان کو حیض و نفاس ہو تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائیں ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر ایک ایک کر کے علید علیدہ سانس توڑتے ہوئے پڑھاتی جائیں اور ہجے کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہجے کروا لیے جائیں اب اس حالت میں دعائے کنوت پڑھنا بھی یہ علماء نے مکروہ لکھا ہے اسی طرح قرآن مجید فقان حمید کے علاوہ یہ آپ کے مسئلہ کے حوالے سے بھی خصوص تمام اذکار کلمہ شریف درود پاک یہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے بلکہ مستحب ہے یعنی پسندی دائے پڑھ سکتی ہیں وضو یا کلی کر کے برنا بہتر ہے ویسے بھی حرج نہیں ہے ویسے بھی پڑھ سکتی ہیں اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں میں نے ارز کر دی آپ جو معلیمہ ہیں وہ ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہیں ہجے کروا سکتی ہیں اور کلمہ شریف درود شریف یا کوئی وظیفہ ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے تو اب سورہ اخلاص کا آپ نے چونکہ خاص طور پر ذکر کیا ہے تو اس حوالے سے یہی ہے اگر ضرور بہتر یہی ہے نہ پڑھی جائے قرآن مجید فقان حمید میں سے ہے اور اگر ضروری ہے آپ معلیمہ ہیں یہ معاملہ ہے تو پھر ایک ایک سانس توڑ توڑ کر پڑھا دیں ہجے کروا کر پڑھا دیں یہ معاملہ ہے اس طرح کر سکتی ہیں باقی وظیفہ کے دور پر کچھ یہ علماء نے یہ کہا ہے وظیفہ کے دور پر وہ پڑھی جا سکتی ہیں آیات جو وظیفہ کے دور پر ہیں لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ زبانی قرآن پاک بھی نہ پڑھا جائے ان دنوں میں یہ زیادہ بہتر ہے بہرحال میں نے حجر دیا ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور لسنر ہیں سمرانات صاحبہ کہتی ہیں سلام علیکم مفتی صاحب جیو علیکم کہتی ہیں مجھے عمرے کی ادائیگی کا بڑا شوق ہے کوئی مجرر وظیفہ بتا دیں ایک تو سورہ باقرہ دوسرے پارے میں اس کے نصف سے پہلے رکوع میں وَأَتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین سیدنا محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین یہ کسر سے پڑھیں یہ تین وظیفیں کسر سے پڑھتے رہیں اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا ضرور انشاءاللہ اللہ تعالی حاجی عمرے کی سعادت اتا فرمائے گا محمد بوٹا صاحب انہوں نے سلام کہا جو علیکم سلام بڑے خوبصورت دعاوں سے نوازتے ہیں میں دعائیں بعض کا ذکر بھی کر دیتا ہوں اللہ تعالی میرے آپ کے ہم سب کے امت مسلمہ کے حکمین دعاوں کو قبول فرمائے بہت شکریہ تمام بوز امام لسنس کا اسمہ تحریم بنت افشا صاحبہ ہیں کہتے ہیں گھٹنوں میں درد ہے وظیفہ بتا دیں ایک تو جو آج وظائف بتائیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں دوسرا جہاں درد ہے دائیں ہاتھ رکھیں تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سات مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما آجید و احاذر من شر ما آجید و احاذر انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا دم کر دیں پھونک مار دیں پانی پر دم کر کے پانی پیئیں شہزاد انجم صاحب ہیں کہتے ہیں کہ آپ بیوی کو بیٹا بولا جا سکتا ہے نہیں بولنا چاہیے اسے بچنا چاہیے ان کے علاوہ یہ ایک اور سوال پوچھتے ہیں کسی سے بھی تعلق بنتا ہے دو چار ماہ میں ٹوٹ جاتا ہے روئیوں میں تبدیل ہی آ جاتی کوئی وظیفہ ہی نایت کریں جی اچھے اور نیک لوگوں سے دو اچھے نیک لوگ جو ہیں ان سے دوستی کریں جو پرہیزگار ہیں انشاءاللہ پھر تعلق بھی نہیں ٹوٹے گا اور اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ خود کوشش کیجئے باوضور ہیں نماز کی پابندی کریں تلاوت قلام پاک درود پاک استغفار کی پابندی کریں اور یا ودودو پڑھتے رہا کریں اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا منیر صاحب فیصل عباسہ کہتے ہیں سید انہیمام علی نقی یا سید انہیمام حسن عسکرین کے بارے میں بھی کبھی بیان فرمائیں جی بالکل ان کے جو یوم ولادت اور یوم شہادت وغیرہ ہیں ان کے عوالے سے ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی پر ان کے پروگرام پڑھیں ہمیں میں نے کیے ہیں سید انہیمام علی نقی اور سید انہیمام حسن عسکرین عسکرین رضی اللہ ہما دون حسنیوں کے بارے میں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تمام بیوز تمام لیسنرز کا شکریہ آپ ہمیں جوئن کرتے ہیں پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے اگاہ کرتے ہیں ناظرین سوامین پروگرام یاد الہی کا وقت موجاتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے مزوان محمد نقمان رضا اور ہماری ٹین کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان